نمسکار آپ سن رہے ہیں دھا بولیوٹ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستو آج کے اس پاڈکاسٹ میں امیتاب بچن اور ریکہ کی لگ سٹوری کی کہانی آپ کو سنائیں گے لیکن اس کے پیچھے کا ایک درد بھی ہے جسے امراو جان بنانے والے مظفر علی نے سالوں بعد ایک انٹیویو میں ساجہ کیا اور انہوں نے سوالوں کے کٹ گھرے میں کھڑا کیا امیتاب بچن کو کہ امیتاب بچن نے کس طریقے سے ریکہ کی پوری زندگی تباہ کر دی امیتاب بچن اور ریکہ کی لگ سٹوری بولیوٹ کے سب سے فیمس قصوں میں سے ایک ہے امیتاب کے لیے ریکہ کا پیار کئی موقعوں پر دیکھنے کو ملا حالانکہ امیتاب نے کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کیا ریکہ پر لکھی کتاب ریکہ دا انٹولڈ اسٹوری میں لکھک یاسر اسمان لکھتے ہیں کہ ریکہ اور امیتاب کی لب اسٹوری کا جو ذکر ہے اس کتاب میں امیتاب جان کے نردیشک مظفر علی کے حوالے سے ان سے ہوئی باتچیت کے آدھار پر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اور ان باتوں میں نردیشک نے ریکہ کے سپورٹ میں بہت ساری باتیں کہیں کتاب میں لکھا ہے کہ مظفر علی مانتے ہیں کہ ریکہ کے ساتھ غلط ہوا امیتاب اچن کو ان سے شادی کرنی چاہیے تھی کتاب میں لکھا ہے کہ امراو جان بناتے وقت مظفر علی کو ریکہ کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ان کا ماننا تھا کہ ریکہ بہت سمیدنشیل محلہ ہیں ان کے مطابق ریکہ ایک چلتی فرتی زندہ لاش جیسی بن گئی اور ساری گلتی امیتاب کی ہے کتاب میں مظفر علی کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ دلی میں امراو جان کی شوٹنگ کے دوران وہ فلم کے سیکٹ پر اکثر آتے اور بیٹھے دہتے تھے یہ حقیقت ہے یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جب بھی ریکہ امیتاب کے بارے میں بات کرتی تو وہ امیتاب کو ان کو یا انہوں نے جیسے شبدوں کا استعمال کرتی تھی جیسے سمدنوک سے ہی پکارتی تھی جیسے ایک شادی شدہ پتنی اپنے پتی کو بکارتی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ خود کو شادی شدہ ہی مانتی تھی ریکہ نے ان سے پیار کیا تھا پیار کرتی ہیں انہیں ریکہ کو ایک پہچان اور رشتے کو نام دینا چاہیے تھا امیتاب کو ان سے شادی کرنی چاہیے تھی یہ بات زور دے کر امراو جان بنانے والے مظفر علی کہتے ہیں ریکہ سنگ امراو جان کے شوٹنگ کا ذکر بھی مظفر علی نے کیا انہوں نے بتایا کہ پوری یونٹ اور ریکہ کے ساتھ ممبئی سے لخنو آئے تھے اور یہاں اسٹیسن پر ریکہ کو کیسے چھپا کر سیٹ پر پہنچے تھے مظفر علی بتاتے ہیں کہ ریکہ میرے پیچھے چھپ کر چلتی تھی جس سے کوئی دیکھ نہ لی مظفر علی نے اس انٹیویو میں بتایا کہ ریکہ نے فلم کی شوٹنگ پوری ہونے کے بعد کہا تھا کہ وہ چھے گھنٹے میں ڈبنگ پوری کر لیں گی مگر وہ چاہتے تھے کہ ریکہ ہر لفظ صحیح سے بولیں ہر سانس اور انداز صحیح سے ہو ریکہ نروس ہو گئی اور پورے ہفتے ڈبنگ چلتی رہی چھتیس گھنٹے لگے مگر فلم میں ان کی جو ڈائلاؤگ ڈیلیوری ہے اسے اگر آپ نے امراو جان دیکھی ہے تو دیکھئے کہ انہوں نے کیا کر دکھایا ہے اور وہ ایک شاندار اداکارہ ہے اس فلم میں فاروق شیخ نے نواب سلطان کا رول نبھایا اور یاسر عثمان کی اس کتاب میں فاروق شیخ کے حوالے سے بھی لکھا گیا ہے کہ سردیوں میں ہمیں ڈلی کے لخنو شوٹنگ کے لیے ٹرین سے جانا تھا سفر چودہ گھنٹے کا تھا اور انہیں بستر اور ناشتہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا مگر جب پرین چلی تو پتا چلا کہ پروڈکشن انچارج بستر رکھنا ہی بھول گیا فاروق کہتے ہیں کہ دینہ جی کے پاس تو شال تھی مگر ریخہ کے پاس صرف ایک دوپٹہ تھا کڑکڑاتی سردی کی رات تھی اور ہم تھنڈ سے جمع جا رہے تھے مگر ریخہ نے شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں کہا اتنی پروفیشنل رہی وہ اپنے سمعے میں حالانکہ بعد میں اسی فلم عمراء جان کے لیے ریخہ کو نیشنل ایوارڈ ملا وہیں فلم کے کلا نردیشک منظور سنگیت نردیشک خیام اور پلی بیک سنگر آشا بھونسلے کو بھی نیشنل ایوارڈ ملا فلم نے باکس آفیس پر اچھا پردرشن کیا اچھی کمائی کی اور یہ فلم ریخہ کے کریئر کی ایک کلٹ فلم بن گئی ایک ایسی فلم جو ایک فیضہ باد کی امیرن پر آدھاریت تھی اس بچی پر جسے لخنوں آ کر ایک شخص بیچ دیتا ہے جو کڈنیپ کر کے لاتا ہے اور پھر وہ امیرن سے عمراء جان بن جاتی ہے اور مرزہ حادی رسوہ نے جو اپنیاس لکھا اس کی سچی گھٹنا پر یہ کہانی آدھاریت ہے اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو اصلی عمراء جان کی کہانی بھی سنائیں گے جن کے اوپر اپنیاس لکھا گیا جن کے اوپر فلم بنی اس کے بعد سالوں بعد تقریباً اٹھارہ سال بعد دوہزار چھے میں اٹھارہ و نس سال بعد میرا خیال ہے دوہزار چھے میں یہ فلم آئی تھی جس میں عمراء جان کی بھومکہ میں اشوری ارائے اور نواب صاحب کی بھومکہ میں امیتاب بچن تھے اوہ ابھی شیک بچن ریکھا مطاب ریکھا مطاب کرتے کرتے زبان پر انہی کا نام آ گیا سنتے رہیے دا بولی ووڈ فریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا موسیقی